ختم ہو گیا تو جو ریزلڈ والے بروکریجز آپ کے شو بھی ختم ہو گیا نئے والے کون سے آیا ہے نئے والے فریش والے آیا ہیں تو سب سے پہلے آئی ٹی سی پہ بات کرتے ہیں جے پی موگن یہاں اوورویٹ ہے ٹارگٹ انہوں نے بڑھا کے نا چار سو اسی روپے کر دیا ہے سٹاک جو چار سو کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے یہاں سے بھی موگن سٹینلی کو لگتا ہے کہ پندرہ سے بیس پرسینٹ کی اپسائٹ رہ سکتی ہے جہاں تک کی ایف ایم سی جی بزنس کا سوال ہے پیپر بورڈ بزنس کا سوال ہے تو جے پی موگن کو لگتا ہے یہ دونوں بزنسز میں کافی سٹینل آتی ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں کیونکہ رورل مارکٹس میں ڈیمانڈ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان فیکٹ کمپنی کیپیکس کرنے والی ہے لگ بگ پانچ ہزار کروڑ تک کا پیپر بورڈز ڈیویزن کو جو ہے کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اور ایف ایم سی جی بزنس میں اوویسلی جو مارجنز ہیں وہ پیک ہوتے ہوئے دکھائے دیں گے لیکن ابھی بھی بروکریج کو لگتا ہے کہ یہاں سے بھی آئی ٹی سی میں کافی اچھے فینانشل پرفارمنس کی امید کی جا سکتی ہے آئی ٹی سی آویسلی ہوتیل کاروبار کے لیے بھی ایک الٹرنیٹیو ری سٹرکچرنگ سوچ رہی ہے ایک الگ سٹرکچر سوچ رہی ہے ڈیویجر بھی ایک آپشن ہے تو یہ دیکھا جائے گا آئی ٹی سی کس طریقے سے یہاں شیپ اپ ہوتا ہے دوسری مٹکیپ میں ایک انٹرسٹنگ رپورٹ آئی ہے موتیلہ لوسوال کی طرف سے انہوں نے آج ٹیم لیز کو اپگریڈ کیا ہے جہاں تک کہ ٹیم لیز کا سوال ہے موتیلہ لوسوال کو لگتا ہے کہ ویلویشنز کافی اٹریکٹیو ہو چکے ہیں آنے والے کافی سالوں میں 20 سے 25% کے آپ کو گروہ دکھائی دے گی اور آئی ٹی سیکٹر میں جو ہائیرنگ کی ریکاوری ہوگی اس کا بینیفٹ آنے والے کورٹرز میں ٹیم لیز جیسی کمپنیز کو ہوگا تو کہیں نہ کہ ہی ریکاوری کے جو ہے مومنٹم پہ آپ کو یہ سٹاک پہ بھی نظر رکھنی ہے بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کے اپنے نیجی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلاح ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈا لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلاح لیں